اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جمرات کی طرف جتنے بھی راستے یا جتنی بھی جمرات کی منزلیں ہیں ان میں جو داخل ہونے کے راستہ اور وہاں سے واپسی کے راستے کون کون سے ہیں اگر ہم اس تصویر پہ تھوڑا سا غور کریں تو جو نیچے زمینی منزل جو ہیں ان کی طرف دو سڑکے جو ہیں وہ جاتی ہیں جن میں سے ایک سڑک سامنے واضح طور پہ لکھا گیا ہے الجہرہ سڑک ہے اور دوسری سکل عرب ہے اب جو بھی حاجی ان دو سڑکوں پہ ہو جن میں ایک سڑک شپن ہے اور دوسری باسٹ ہے یعنی الجہرہ سڑک اور سکل عرب سڑک یہ جب مناز سے جمرات کی جانب جائیں گے رمی کرنے کے لئے تو اس بات کا اپنے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ انہوں نے ان دو سڑکوں سے جو کہ زمینی جن کا راستہ ہے داخلی کے لئے انہوں نے رمی کرنے کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ مڑ جانا ہے تو اگر وہ الٹے ہاتھ کی طرف مڑیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے دوبارہ اپنے کیمپوں میں آ سکتے ہیں اگر وہ دائے ہاتھ کی طرف مڑ گئے گلتی سے تو ان کو وہ واپس تو وہاں سے بھی آ سکتے ہیں لیکن ان کو بہت ہی لمبا جو ہے وہ وایا پڑے گا تو خاص طور پر اس کو ذہن میں رکھیں جو زمینی منزل کا راستہ ہے جو کہ حجی جو حجاج منا کی طرف سے جمرات کو جا رہے ہیں رمی کرنے کے لئے تو جو سڑک نمبر چھپن اور باسٹھ یعنی الجہرہ سڑک اور سوکل عرب سڑک سے جا رہے ہیں وہ رمی کرنے کے بعد بائیں ہاتھ کی طرف سے مڑ کے واپس آئیں گے یعنی انہوں نے بائیں ہاتھ کی طرف سے یوٹرن لینا ہے رمی کرنے کے بعد اس کے علاوہ ایک اور سڑک ہے جو کہ زمینی جس کا راستہ ہے جس کا جو مدخل ہے وہ زمینی راستے کی طرف سے جاتی ہے وہ سڑک نمبر ہے جی اٹھ سٹھ تو جو حجاج کرام اٹھ سٹھ نمبر سڑک کی جانب سے آ رہے ہیں اور انہوں کا جو خیمہ ہے جو کیمپ ہے خیمہ نہیں جو ان کے مخیم ہیں جو ان کا کیمپ ہے وہ اگر تو کوئیتی مسجد کے پاس ہے یا ان کا جو ہے کیمپ چھے نمبر زون کے پاس ہے تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کی جانب مڑ جائیں تو جو زمینی منزل کے داخلی راستے ہیں ان کے اوپر ہم دوبارہ ایک دفعہ بات کرتے ہیں جی ان کے اندر جو اہم جو سڑکے جا رہی ہیں جن پہ پاکستانی حجاج کے زیادہ کیمپس ہوتے ہیں وہ ہے جی چھپن اور باسٹھ نمبر اس کے علاوہ جو اٹھ سٹھ نمبر سڑک ہے جن حجاج اکرام کے کیمپس جو ہیں وہ اٹھ سٹھ نمبر سڑک کے اوپر ہیں وہ جب رمی کریں گے تو وہ رمی کرنے کے بعد دائیں جانب مڑیں گے جبکہ جو باسٹھ اور چھپن نمبر کے حجاج ہوں گے وہ رمی کرنے کے بعد بائیں جانب سے مڑ کے واپس آئیں گے تو وہ اپنے کیمپس کی طرف بہ آسانی پہنچ جائیں گے اب بات کرتے ہیں جی پہلی منزل کے داخلی راستے کی طرف تو آپ جیسے کہ تصویر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر علمشاہ سڑک نمبر ایک اور نمبر پندرہ اور سڑک نمبر دوسو چار یہ جو دو یہ جو تین سڑکوں کے راستے ہیں یہ پہلی منزل کی طرف جاتے ہیں جو حجاج اکرام ان تین سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور وہ منہ کی طرف سے جمرات کی جانب آ رہی ہوں گے تو ان کو جو راستہ ملے گا وہ پہلی منزل کی طرف ملے گا اور اگر رمی کرنے کے بعد حجاج سیدھا آگے چلے جائیں تو یہی جو دو سڑکیں ہیں جو کہ دو پل ہیں یہ سیدھے کے سیدھے حرم کی جانب نکل جائیں گے اور اگر انہوں نے واپس آنا ہے تو اگر حجاج اکرام کے جو مکتب ہیں وہ چھپن اور باسٹھ کے اوپر ہیں یعنی کہ الجہورہ اور سکل ارب کے اوپر ہیں تو وہ بائن جانب کی طرف سے یوٹن لے کے واپس آئیں گے جو پہلی منزل پہ ہیں اور اسی طرح جو اگر ان کا مکتب اٹھ سٹھ کے اوپر ہے یا قویتی مسجد کے پاس یا زون نمبر چھے کے اوپر ہے تو آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے یوٹن لینا ہے اور آپ نے دائیں ہاتھ کی طرف سے مڑنا ہے اگر وہ دائیں ہاتھ کی طرف سے مڑے انگیت وہ بہ آسانی اپنے مکتب یا مکتب یا کیمپ کی جانب وہ آرام سے پہنچ سکتے ہیں اب اگر ہم دوسری منزل کی بات کریں تو دوسری منزل میں جو حجاج اکرام آتے ہیں وہ یا تو حرم کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں یا عزیزیہ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں مگر عزیزیہ کی طرف سے جو مشاہ نمبر گیارہ ہے طریق مشاہ گیارہ اس کی طرف سے آتے ہیں یہ جو سڑک ہے یا یہ جو منزل جو دوسری ہے یہ منہ کے اندر داخل نہیں ہوتی یہ حجاج اکرام اس کے اندر سے آتے ہیں جیسے کہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارا منہ ہے اور اس جانب جو ہے پیچھے حرم ہے تو یہ اس طرف سے آتے ہیں یہ چلتے ہوئے رمی کرتے ہوئے یہاں سے واپس حرم کی جانب یا عزیزیہ کی جانب چلے جاتے ہیں اگر انہوں نے منہ کے اندر جانا ہو تو ان کو اپنی جو منزل ہے وہ بدلنی پڑے گی یا تو ان کو پہلی منزل پہ جانا پڑے گا یا پھر ان کو جو ہے زمینی منزل کی جانب جانا پڑے گا اب ہم تیسری منزل کی جانب دیکھیں تو یہ جو حجاج اکرام زون نمبر چھے کے اوپر ہوتے ہیں یا زون نمبر چھے میں ہوتے ہیں یا قویدی مسجد کے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے بہسانی جو آسان ترین راستہ ہے وہ تیسری منزل کے سے رمی کرنا وہاں سے آنے اور جانے کے لیے ہے اب آگے جو تصویر میں اس میں ذرا کلیر نظر آتی ہے اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا نقشہ یا ایک چھوٹا اسی جو ہے نشان دہی کی گئی ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ جو سرم کا راستہ ہے اس سرم کو شعی بین اور معسم سرم بھی کہا جاتا ہے یا مشا تیرہ نمبر بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس کا راستہ ادھر سے آتا ہے اور یہ سیدھا جو ہے یہاں سے ہوتے ہوئے داخل ہوتا ہے اور یہ آگے یہاں سے رمی کرتے ہوئے واپس آتے ہیں حجاج اکرام اور یہاں سے یہ واپسی کی طرف چلے جاتے ہیں جیسا اس کی اگلی تصویر میں واپسی کا راستہ بتایا گیا ہے پچھلی تصویر میں کیا تھا جی کہ یہ دیکھیں یہاں سے راستہ چل رہا ہے یہ چلتے جا رہے ہیں یہاں سے آتے ہیں یہاں سے رمی کرتے ہوئے حجاج اکرام جو ہے یہاں سے واپس واپسی کی جانب چلے جاتے ہیں کون سے حجاج ہوتے ہیں وہ وہ حجاج جن کا کیمپ یا جن کا مکتب نمبر چھے نمبر زون کے اندر آئے یا قویتی مسجد کے پاس آئے اگر ہم چوتھی منزل کے بات کریں تو جیسے کہ نشان کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چوتھی منزل کا راستہ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف ان حجاج کے لئے ہوتا ہے ان کے لئے رسائی آسانی ہوتی ہے جن کے پاس ٹرین کے پاس موجود ہوں جو ٹرین سٹیشن سے آتے ہیں وہ ٹرین سے اترتے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے وہ آگے چلتے ہیں رمی کرتے ہوئے یہاں سے واپس آتے ہیں اور یہاں سے پھر داخل ہو کے ٹرین کی جانب چلے جاتے ہیں جن حجاج نے رمی کرنے کے بعد واپس منا جانا ہو تو انہوں نے اپنی منزل تبدیل نہیں کرنی جو راستہ بنا ہوا ہے اسی راستے پہ چلتے جانا ہے اور واپس وہ اپنے کیمپوں کی جانب چلے جائیں گے اگر ان میں سے کسی نے حرم کی طرف جانا ہے تو پھر ان کو اپنی منزل تبدیل کرنی پڑے گی تو یہ کل ہمارے پاس جمرات کے پانچ جو ہیں وہ راستے ہیں داخلی جن میں سے ایک زمینی منزل ہے ایک پہلی منزل ہے ایک دوسری ہے تیسری ہے اور پھر چوتھی ہے اور آخر پہ ہم اس کا خلاصہ اس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے خلاصے میں بڑا آسان سا کام یہ ہے کہ جو حجاج اکرام زمینی منزل زمینی راستے سے داخل ہو رہے ہیں اگر ان کے مکتب باسٹھ اور چھپن نمبر کی طرف ہیں تو وہ بائیں جانب سے مڑیں گے اور وہ راستہ واپس مینا کی طرف آئے گا اور اگر ان کا مکتب اٹھ سٹھ نمبر کی طرف ہے سڑک نمبر اٹھ سٹھ یا کوئیتی مسجد کے پاس یا زون نمبر چھے کے اندر ہے تو وہ دائیں جانب مڑیں گے اسی طرح جو حجاج پہلی منزل کے اوپر جائیں گے تو وہ واپس اپنے کیمپوں کی جانے کے لیے اگر ان کا چھپن اور باسٹھ کے اوپر کیمپ ہے تو وہ بائیں جانب سے مڑیں گے اگر ان کا اٹھ سٹھ نمبر سے کیمپ ہے تو وہ دائیں جانب سے مڑیں گے اور اگر وہ دوسری منزل سے ہیں تو دوسری منزل والے جو ہیں وہ حرم کی طرف سے آتے ہیں یا عزیزیہ کی طرف سے آتے ہیں اور واپس اسی روح کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو تیسری منزل والے ہیں ان کے لیے ایک الگ سرنگ ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ان حجاج کے لیے ہے کہ جن کا مکتب جو نمبر چھے میں یا کوئیتی مسجد کے پاس ہو وہ وہ آکے چلتے ہوئے سرنگ میں جائیں گے رمی کرنے کے بعد واپس سرنگ کی مدد سے منہ کی طرف آ جائیں گے اور اگر ہم چوتھے کی بات کریں تو چوتھا جو جو چوتھا راستہ ہے چوتھا پل ہے جمرات کا وہ ان حجاج کے لیے ہے جن کے پاس ٹرین کا بینڈ یا ٹرین کی ایکسس یا ان کو اجازت نامہ ان کے پاس موجود ہے وہ ٹرین سے اتریں گے اور وہاں سے رمی کرتے ہوئے واپس ٹرین کی جانب اپنی کیمپو پہ اپنے مکتب کی جانب وہ واپس چلے جائیں گے جزاک اللہ خیر